کی جاتی ہے یہ بات روز و روشن کی طرح آیا ہے کہ علم در سوسائٹی پچھلے دو دہائیوں سے بلا مصحب و ملک ہر کسی دنیا کے باقی مامل کی طرح لہنے بھی بری قدمت کے ساتھ منا رہے ہیں اس جو میں اشورہ کے گیسٹ انیربل لیٹین گورنڈر و دیگر دسٹنگیش گیسٹ کا دل کی امیق گیتائیوں سے کچھ امدید کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایت عن نفس مطمئنہ توجیئی لی ربی تیراظیتا مرزیتا وادخلی فی عباد وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 دسوے دن یومِ اشورہ کل رات کو شابِ اشورہ ختم ہونے کے بعد آج یومِ اشورہ کے دن پورے دنیا میں تمام حسینی لوگ اس محرم کو مانتے ہیں یہ اس لئے مانتے ہیں جس طرح امام حسین ابن علی صاحب نے جو کربلہ کے میدان پہ حق کے لئے یعزید کی خلاف گنے کی خلاف ظلم کی خلاف انہوں نے اپنے جان کی جو قربانی دی اور ساتھ ساتھ پورے دنیا کو یہ پیغام دیا یادی آپ اسلام کو مانتے ہو پران کو مانتے ہو دین کو مانتے ہو تو آپ کبھی بھی گنے کو گنے کے ساتھ آپ ساتھ نہیں دے سکتے جس طرح امام حسین صاحب نے یعزید کو اپنا بیعت نہیں دیا اسی طرح پورے دنیا میں آج حسینی لوگ حسین کو ماننے والے لوگ چاہے وہ اسلام کے ماننے والے ہو یا غیر اسلامی لوگ جو ہے جو لوگ حسین صاحب کو مانتے ہیں سبھی لوگ امام حسین کو یاد کرتے ہوئے اس کمیٹمنٹ کو لیتے ہیں کہ سچائے کو ہمیشہ ساتھ دیں گے اور اسی یومِ اشورہ کے دن ہر سال لے میں یہاں جو انجمان کے یودونگ کے اور سے ایک بلڈ ڈونیشن کیم جو پیچھلے بیس سال سے چلتے آ رہا ہے آج لے میں یہ بھی سکسسفلی آج ایک بار پھر سے جو چل رہا ہے اور اسی موقع پہ میں پورے حسینیوں کو یہ پورے دنیا کو حسین صاحب کو یاد کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے لڈاک کے سماش میں جتنے بھی لوگ حسینی کو مانتے ہیں وہ کرپشن کے خلاف وہ بیتباو کی خلاف وہ جو غلط چیزوں کے خلاف ہم سب کو پورے روز مارے زندگی میں میں کھڑا ہونا چاہیے حسینی ہونا میں نہیں سماشتا ہوں کہ نمازی ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ نے سٹیٹمنٹ میں کہا میں بھی حسین کو مانتا ہوں اور بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اسلام کو نہیں مننے والے حسینی کیسے ہو سکتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں حسین کو ماننے والے نمازی ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ یزید بھی تو نمازی تھا یزید بھی تو حاج کو مانتے تھے یزید بھی تو زاکت کو مانتے تھے یزید بھی تو بہت ساری چیزوں کو مانتے تھے لیکن امام حسین صاحب نے یہ دیکھا کہ یزید غلط رستے پر چال رہا ہے وہ قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں اپنے عرب سٹیٹ میں جو پاور حکومت میں رہنے کیلئے اترہ اترہ کے غلط چیزوں کرتے تھے جس کو لے کے حسین صاحب نے بیعت نہیں کیا اور یہ مرنیا لیا کہ وہ مکہ مدینہ چھوڑ کے کوفے کی طرف جائیں گے اور کوفے میں جتنے بھی حسینی لوگ جو ہے انہوں نے لقبق ہزاروں سنکھے میں جو چٹھی لکھا ان کو نیویدن کیا ان کو امانتریت کیا کہ آپ کوفہ میں آئے اور ہم سب کو آپ دین کے راستے پہ لے کے جائے اور ہم آپ کے ساتھ دیں گے لیکن کوفہ پہنچتے پہنچتے بائیس دین ان کے جو ساتھی بہتر لوگوں کے ساتھ جس میں حسین صاحب کے اپنے جو چھوٹے بچے آزگار علی صاحب بھی تھے جو چھ مینے کے بچے ان کو بھی ساتھ لے کے گیا تو کوفہ پہنچتے پہنچتے یزید کے لاشتکروں نے ان کے راستہ روک کے ان کو کربلے میدان کے طرف ڈیوڑ کے ان کے روٹ اور جہاں محرم کے دوسری دن وہاں پہنچنے کے بعد حسین پہ تمام پرکار کے پریشہ ڈالا ہے چاہے وہ زور کرچے زبردستی کرے یا اس کو جو طریقہ اس دنیا میں ہے وہ سب اپنایا ہے لیکن حسین صاحب نے کبھی گلت کے ساتھ نہیں دیا اور اب حسین صاحب نے اپنے بہتر ساتھیوں کو یہ بھی کہا کہ یزید کا دشمنی میرے ساتھ ہے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اس لئے آپ سب اپنے جان کو گوانے کے ضرورت نہیں ہے آپ سب یہاں سے واپس جا سکتے تھے یہ کال شام کے جو وقیہ ہے شعب آشورہ کے جو رات کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سب میرے چہرہ دیکھ کے شرماتے ہیں تو یہ بطی بجا کے کندل بند کر کے آپ رات کے اندر میں بھی نکال سکتے ہیں لیکن رات کو ان کے نماز ان کے سارے پوجہ پارڈ ہوتے رہا لیکن جب بطی جلا کے دیکھا تو بطر کے بعد بطر حسین صاحب کے سامنے تھے تو حسین صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں گئے تو ایک بزرگ شخص اس میں سے کھڑا ہو کے حسین صاحب کو یہ کہا دیکھئے حسین صاحب ہم آپ کو امام مانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بلکل لیول ہیں یہ یزیدی لوگ ہم کو سبتر دفعہ بھی مار کے زندہ کرے تب بھی ہم آپ کے ساتھ دیں گے تو ایسے ایک وفادار اپنے امام کے پرتی اپنے سچائی کے پرتی قربان دینے کے لئے سبی لوگ تیار تھے تو آج ہی کے دن جو یہ میں اشورہ کے دن کربلہ میدان پہ بہت دکھ کے ساتھ یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ یزیدی لوگوں نے حسین صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے پورے بطر میں سے ان کے عزگر علی جو چھ مینے کے بچہ تک جو ہے بنا پانی دے ان کو ان کو شہید کر دیا جس طرح ابھی علمدر ہیل سرویس کے لوگوں نے یہاں پہ جو مانگ رہے ہم ان پہ پورا تواجد دیں گے اور میں وعدہ کرنا چاہتا ہوں یہ کاؤنسل کے ساتھ ہم ڈسکس کر کے کیونکہ یہ ایک سماج سیوہ کے کام پہ لگے ہوئے ہیں اس پہ کسی کو کہیں بھی آفیس سیٹپ دینے میں یا زمین دینے میں کنجوسی نہیں ہونا چاہیے یہ کیول اسلام کو ماننے والے حسین کو ماننے والوں کی بات نہیں ہے غیر اسلام کے لوگوں کو بھی پیشن کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتے پیشن کا ریلیجن ہوتا ہے دوائی اور جو ان کو ضرورت ماندے خون ان کو وہ خون ان ٹائم پہ مل جائے جو ان کے رکھ مل جائے تو ان ایسے جو ہے مشن کو ہم سپورٹ کرنا چاہیں گے کھلے دل سے اور میں کاؤنسل کے ساتھ ڈسکس کر کے کوشیز کروں گا کہ جل سے جل ہم ریزلٹ دے پائے یہ جو آج کا دن ہے ٹنت اشورہ اور جو آج کا کارکرم ہے بلڈ ڈونیشن کا یہ دونوں ایک بڑے کانسوننس میں ہیں ابھی جتنے بھی یہاں پر لوگ بولے ہیں بتائے ہیں وہ سبھی امام حسین صاحب کے ان کا جو قربانی تھا اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتائے ہیں اور جو کربلا میں ہوا اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتائے ہیں اور جو ہمارے امام حسین صاحب کے ساتھ جو بہتر لوگ تھے ان کے بارے میں بھی ان کا کیسے قتل عام کیا گیا اس کے بارے میں بتائے ہیں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا آج کے سلسل سال پہلے وہ حق کی لڑائی تھی اور اس حق کی لڑائی میں قربانی تو ہوئی لیکن جیت حق کی ہوئی اور ایسے ہی پورے دنیا میں جہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ جو جیت ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے ہمارے پرانوں میں بھی مابھارت کا دعا تھا اس میں بھی حق کی لڑائی ہوئی تھی اور اس میں بھی جیت سچائک ہوئی تھی اور حق دار کی ہوئی تھی اسی طریقے سے جب ہماری سوطنطرطہ کی لڑائی ہوئی انڈیا میں اس میں بھی تمام لوگ مارے گئے جلیہ والے باگ میں قتلیں آم گوا تمام اشفہ کللہ کھان ایسے تمام بھی فانسی کے فندے پچھڑے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حق کی جیت ہوئی اور یہی دنیا کا بدھان ہے چاہے کتنا بھی دنیا میں کچھ بھی گربڑی ہو جائے ستے میں یہ وجہ دی تو آج جو یہ بلڈ کا ایک بلڈ ڈونیشن کا پروگرام ہے جو کی ہمارے برچہ سامی بہت اچھی طریقے سے اردنائز کیا ہے یہ اسی سے لیٹ ہے ہم بلڈ دیتے ہیں تو کس لئے دیتے ہیں اس لئے دیتے ہیں کہ کوئی آدمی کی جندگی برقرار رہے کوئی آدمی اس وجہ سے نہ مر جائے اس وجہ سے نہ یہ دنیا چھوڑ دے کہ اس کو بلڈ رہی ملا یہ بہت چاپوڑ دیں